جب آپ پیویٹ ٹیبل کیریٹ کرتے ہیں تو میکسو فیکسل پیویٹ سے ریلیٹ دو ٹیپس آپ کو دکھاتا ہے نمبر ون پیویٹ ٹیبل میں آپشن کا ٹیپ ہے اور نمبر ٹو ڈیزائن کا ٹیپ ہے اس ویڈیو کے اندر ہم ان دونوں ٹیپس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جب آپ پہلی طفعہ پیویٹ ٹیبل کیریٹ کرتے ہیں تو اس پیویٹ کا اپنا ایک نام آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوتا ہے اگر آپ اس کا نام چینج کرنا چاہے تو آپ اپنی مرزی سے اس کا نام چینج کر سکتے ہیں لیکن میری ریکمینڈیشن ہے کہ جو نام یہ بائی ڈیفولڈ آپ کو دکھا رہا ہے اسی نام کو ہی آپ رہنے دیں جبکہ اس کے نیچے آپشن سے ریلیٹ دو تین آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں جس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے جس فیلڈ پر آپ کھڑے ہوئے ہیں اس فیلڈ کا نام ایکچولی یہاں نظر آ رہا ہے سپوز کہ یہاں آپ کے پاس سیلس اماؤنٹ آ رہی ہے اس لئے یہاں پر سم آف سیلس نظر آ رہے ہیں اس جگہ پر آپ کے پاس تمام ریجنز کے نام نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کولم کے اندر آپ نے ریجن کو ڈراب کیا تھا جبکہ رو کے اندر آپ نے مند کو ڈراب کیا تھا تو ایکٹیف فیلڈ کا نام آپ کو یہاں پر مند نظر آ رہا ہے اگر آپ اپنی ڈیٹا کو سارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ascending descending کے option available ہے اور آپ custom sorting بھی کر سکتے ہیں اس situation میں مجھے مند کو سارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے because کہ اگر میں نے مند کو alphabetical order میں سارٹ کیا تو اس کا نقصان مجھے یہ ہو سکتا ہے کہ تمام نام مجھے like a سے z تک کے order میں نظر آ سکتے ہیں سو میں یہاں مند کو سارٹ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ تمام managers کے ناموں کو alphabetical order میں سارٹ کرنا چاہتے ہیں تو definitely آپ سارٹ کے option کو use کر سکتے ہیں ascending descending order کو use کرتے ہوئے آپ اپنے ڈیٹا کو simply sort کے option کی مدد لیتے ہوئے use کر سکتے ہیں insert slicer microsoft pivot table کا ایک بہت ہی powerful tool ہے جس کو انشاءاللہ میں اپنے next module میں آپ کے ساتھ share کروں گا ایک بڑی powerful command ہے ہمارے پاس pivot table میں اور وہ ہے refresh مثال کے طور پر اگر میں اپنے original database کے اندر کوئی نئی changing's لاتا ہوں تو کیا اس کا impact یہاں میرے پاس اس final total کے اندر آئے گا یا نہیں آئے گا یہ ایک بڑا common question ہوتا ہے جو عام طور پر users اپنے آپ سے کرتے ہیں let assume کریں کہ یہ data چونکہ میرا table format کے اندر convert تھا اور ہم نے پہلے بھی discuss کیا تھا کہ data کو table میں رکھنے کا سب سے اچھا فائدہ یہ ہے کہ once اگر یہاں پر information change ہوگی جب بھی add ہوگی یا delete ہوگی either وہ column کے اندر ہو یا raw کے اندر ہو تو table اپنے آپ کو خودی expand کرتا ہے اور definitely جب table اپنے آپ کو expand کرے گا تو just ہم اس refresh کے button پر click کریں گے اس کا impact یہاں پر ہمیں there and there بھی نظر آئے گا assume کریں کہ میرے پاس total sales اس وقت 1537 draws پر ہے میں اس پورے data کو copy کر رہا ہوں control c اور last raw 1538 پر جا کر پورے data کو paste کر دیتا ہوں data کو paste کرنے سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ واقعی table میرا extend ہو گیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total rows میرے پاس 3073 ہے اور last raw تک کا data میرے پاس table میرے پاس ready ہے اب میں چاہتا یہ ہوں کہ just یہ تمام figures جو کہ پہلے بھی 65147140 تھی یہ update نہیں بھی ہے پہلے بھی جو figure تھی وہی figure نظر آ رہی ہے یہ figure update ہو جائے so ایسا کرنے کے لیے میں option کے tab میں جا کر refresh کے option میں جا کر just refresh all پر click کرتا ہوں number one ایک دیاوائے refresh number two دیاوائے refresh all اگر آپ refresh پر click کریں گے تو اس کا impactive اس pivot کے اوپر click generate ہوگا دوسرے کسی pivot کے اوپر اس کا impact create نہیں ہوگا لیکن جب آپ refresh all کریں گے تو اس data کی مدد سے آپ نے جتنے بھی pavits create کیے ہیں charge create کیے ہیں جو جو بھی چیزیں آپ نے create کی ہوگی ان تمام پر اس کا impact create ہوگا so میں simply refresh all کے button پر click کرتا ہوں اور آپ دیکھیں کہ بہت سمپل ایک ہی click کے اوپر بہت ہی آسانی سے میرا پورا data اور ہر pivot کے اوپر اس کا impact جو ہے وہ آسانی سے create ہوگیا تمام figures جو ہے وہ dynamically update ہو چکی ہیں تو ہمیشہ یہ یاد دکھئے گا کہ data جو آپ pivot کیلئے استعمال کرنے والے ہیں اس raw data کو table کے اندر convert کر دیں and then اس کے بعد آپ pivot create کریں جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر master database میں کوئی بھی قسم کی changing ہوگی اس کا impact یہاں آپ کو دیر ان دیر نظر آئے گا جبکہ change data source کی مدد سے آپ اپنے data کی range کو change کر سکتے ہیں لیکن اس situation میں ہمیں اپنے data کی range کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کبھی اپنے originally data کی range کو change کرنا چاہتے ہیں تو change data source پر click کرتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ originally جو data آپ کے پاس ہے اس کی range اس نے لکھا دی ہے اگر آپ raw اور column کی range کو change کرنا چاہتے ہیں تو of course آپ change کر سکتے ہیں